موسیقی ہمیں نہ زرہ کوئی منصف ملتا ہے یعنی جو کل کو تنقید کر رہے ہوتے ہیں حکومت کچھ نہیں کر رہی جب انہیں حکومت ملتی ہے پھر ان کو پتہ جاتا ہوں کچھ ہوئی نہیں سکتا خزانہ ہی کھالی ہے علاقہ بھی غراب ہے پچھلوں نے کچھ نہیں کیا بھئی آپ کو منصف ملے آپ بدل گئے آپ تو کہہ رہے تھے یہ پیچھے ہٹیں یہ نکمیں ہم آئیں گے تو کمال ہو جائے گا اب کمال کر کے دکھائیں اب نکموں کا رونا کیوں روتے ہیں منصف لوگوں کو ملتا ہے تو لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو پھر ان کو غریب بندہ ہی کونی نگراتے ہیں جس کے پاس گاڑی ہو وہ کبھی نہیں کہے گا آپ سے کہ یار گجرہ والا کرائی بڑھا ہو گیا ہے کبھی نہیں کہے گا کیونکہ اس کا مسئلہ پٹرول ہے اس کا مسئلہ کرائیہ نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ منصف ملتا ہے تو لوگوں کی طبیعت میں بھگاڑ آ جاتا ہے ہوئی تو ہو نا جو آپ کو کہے ہوئی درائے نا اس میں بھی ایک لذت ہے اگر انسان کے منصف نے اس میں بھگاڑ پیدا ہمارے منصف ہماری طبیعتوں میں بڑا ظالم نہیں جو اپنی امہ کو بھی کہتا ہے کہ میں حضرت ہوں میں ٹیچر ہوں میں مالدار ہوں اببا جی کو بھی کہتا ہے آپ کچھ بھی ہو جائیں کہیں بھی چلے جائیں وقت کے محدث عظم بھی ہو جائیں جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے یہ ہے کیسے ہی دردر ہو سکتے اپنے منصف کو کبھی بگاڑ کا سبب نہ بنائیں میں تھوڑے دن کی بات ہے ہمارے دوست کچھ پیار کرتے ہیں یہاں زیادہ نہیں تھوڑا سیکس سسٹم ہے رمضان میں کچھ لوگوں کی مدد کرنے کا تو میں یہ کچھ دن ہوئے سیڑیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی گلی میں سے اثر کی نماز کے لیے تو ایک بھوڑے نے مجھے بھوڑی اور روایتی بندے کا پتہ چل جاتا ہے ہمارے نے کہا ہے رہے ہیں کہہ میں نے کہا انڈا چالیزار کموند ہے تھے چونتی ہزار تھے گئے اس دا بھلا آگے تھے میں جنہی ویڑی راتی اٹھے آئینا انہیں کمرے دی بتی بالدی سی پئی آنڈا تھے نہیں بچہرہ تکلیف اچھے دوست منصب ملے ہیں تو ہمیں بھولی گیا ہے دائیں بھائیں ہمیں یاد ہی نہیں دا ہمارا خیال ہے سارا خرچ ہے محلے صاحب یہ آ کے کریں گے وہ تو پہلے پورا کریں گے جو انہوں نے لگایا ہے غریبوں کے عشق کون پونجے گا کون خیال کرے گا تمہیں منصب ملے ہیں تم آگے چلے گئے واپس آؤ اپنی سطح پر غور کرو آج شبِ براد کی نورانی رات میں آپ سے حرز کروں گا میرا مالک بڑا راضی ہوتا ہے جب غریب کی آنسو پہنچے جاتے ہیں اللہ بڑا راضی ہوتا ہے جب بھوکے کو روٹی کھلائی جاتے ہیں میرے مرشدِ کریم گوثِ پاک فرماتے ہیں میں نے پچاس سال دین پڑا پڑایا ہے میں سے نتیجے پہ پہنچا ہوں رب سب سے جلدی اس وقت راضی ہوتا ہے جب تم بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھ لو یار آؤ تھوڑی تھوڑی کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے مدد کریں لوگوں اور اپنے اپنے تیاد کر لو اپنے اپنے گلی محلے میں کر لو اپنے اپنے آج سے کر لو لیکن بھول نہ چھوڑ دو ہم بھول جاتے ہیں وہ ذرا پیسے آتے ہیں تو لوگوں کی رہائشی چھوڑ دیتے ہیں وہ جا کے کسی سوسائٹی میں گھر بنا لیتے ہیں انہیں پھر غریب نظر ہی کوئی نہیں آتا وہ ادھر رہے ہیں تو انہیں نظر آئے نا حضرت عمر کا دور خلافت تھا کنزل مال میں روایت ہے میں یہ روایت سو دفعہ پڑی ہوگی میں نے بڑی بڑی پرانی ہے اور راج کے پڑھتا ہوں کچھ چیزیں بندہ اپنے لیے نہیں پڑھتا مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا تو حضرت عمر تلاش کر رہے ہیں کبھی باقی ادھر جاتے ہیں کبھی دائیں کبھی پائیں ڈونڈتے ہیں مال غنیمت کا اونٹ ملتے ہیں تو ایک شخص نے سجد نا فاروق رضی اللہ ہوا نو کی عالی مرتبت خدمت حضور کدھر بھاگ رہے ہیں فرمایا وہ مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا ہے تو عام سی بات تھی لوگ کہتے ہیں نہیں کسے منڈے نو آگ شڑو کسے بچے نو کہہ دیو فوراں کا جناب کسی غلام کو کہہ دیتے تو حضرت عمر ٹھہر گئے روخ پیچھے کیا اور پھر ڈب ڈباتی آرکوں سے آنسو چھلکے فرمانے لگے تمہیں خطاب کے بیٹے عمر سے بڑا غلام کو نظر آتا ہے میں بھی تو غلام ہی ہوں میں بھی تو غلام ہوں غلام ہی ڈونڈ رہا ہے میں اور کسی کو کیا غلام سمجھوں میں بھی تو غلام ہوں چوبیس لاکھ مربع میل کا حکمران اور فرما بردار ایسے کہ عمر اشارہ کریں تو لوگ جانے اتھیلیوں پہ رکھ کے آ جائیں پھر وہ فرماتے ہیں غلام ہی تو ہو میں میں غلام ہی ہوں میرے دوست منڈ سب ملے ہیں تو ہم بڑی چیزیں بھولتے جا رہے ہیں منڈ سب ملنے پر چیزوں کو نہیں بلائیں لوگوں کا خیال کریں اور فرما بردار ایسے کہ عمر اشارہ کریں تو لوگ جانے اتھیلیوں پہ رکھ کے آ جائیں پھر وہ فرماتے ہیں غلام ہی تو ہوں میں میں غلام ہی ہوں میرے دوست منڈ سب ملے ہیں تو ہم بڑی چیزیں بھولتے جا رہے ہیں منڈ سب ملنے پر چیزوں کو نہیں بلائیں لوگوں کا خیال کریں ملنے پر چیزیں بھولتے جا رہے ہیں ملنے پر چیزیں بھولتے جا رہے ہیں ملنے پر چیزیں بھولتے جا رہے ہیں